وزیراعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کر دیا ایک طرف کشمیریوں کے حقہ خودرادیت کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ساتھ ہی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کے معورہ عدالت تتلیام کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا وزیراعظم نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ باتچیت کے لیے کوئی بھی شرائط قبول نہیں کریں گے نواز شریف نے کہا کہ خطے میں امن چاہتے ہیں لیکن بھارت کے جنگی جنوم کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم بھی جواب دینا جانتے ہیں جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیراعظم نے برحانوانی شہید کو تحریک آزادی کشمیر کی نئی علامت قرار دیا انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کو بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کے خلاف رجوع کی ثبوت فراہم کرے گا اسمبری جنرل اسمبلی سے اکمتے yang پاکستان بھارت جانب سے خاص موزیر اعظم نے اپنے کتاب میں کہا کہ دنیا میں غربت اور مسائل بڑھ رہے ہیں انصاف کی فراہمی کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا درشتگردی کے خلاف جنگ بنیادی وجوہات کے حل کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی